جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ان کی ملاقات رپورٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ ہو رہی تھی یہ کوئی واقعی میں خطرہ ہے آپ کی پارٹی کے لیے لیکن یہ جانگیر ترین صاحب کی اتصال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میرا تو بڑا قریبی تعلق ہے بڑا اترامی کا تعلق ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں لیکن آپ نے پھر بھی اس کے اندر اگر مگر رکھ دیا ہے یعنی آپ یہ سمیل کر رہے ہیں کہ دیرار چانسز تو پھر اپوزیشن کو کیوں اتنا اعتماد ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارا اتحادیوں پر اتنا انحصار نہیں ہے انہوں نے کل کے پروگرام میں مجھے کہا ہے اپوزیشن ماتے تو تین سال سے یہ کہہ رہے ہیں ان کی لوحالت یہ ہے کہ یہ جو سینٹ میں جہاں پہ ان کی اکثریت ہے یہ وہاں پہ اپنی لیجلیشن پاس نہیں کرا سکتے ہیں اب پانچ دفعہ تو یہ سفتہ حکومت جیتی ہے تو جہاں پہ ان کی اکثریت ہے وہ وہاں پہ نہیں کرا سکے تو جہاں پہ ان کی اکثریت نہیں ہے وہاں سے کیا کرائیں گے دوسرا دیکھیں انہوں نے ایک دکان چلانی ہوتی ہے یہ بھی پاکستانی میڈیا کا بھی ایک فورچنٹ پہلو ہے یہ تیری بھی دفعہ یہ انہوں نے کہا مریم کیا آپ اٹھا کے ان کے بیان چلا ہے مریم بیپی کے جو کہہ رہے ہیں جنوری میں چلی جائے گی دسمبر میں چلی جائے گی ہر تین مہینے کے بعد اب گئی اب گئی اب گئی یہ ایک انسٹیبلیٹی ملک میں رکھنا چاہتے ہیں اور سپیشلی جب آپ نے چین جانا ہو جب آپ نے تئیس سال کے بعد موسکو جا رہے ہیں پرائم منسٹر تو یہ جو فورن پالیسی ہے آپ کی ایک پوری دنیا میں آپ کا ایک سیولائز ہوا ہے پاکستان اور ایک قد پندرہ ہے یہ بنیادی طور کی اوپر تو اس کو جو ہے وہ نیچے لانا چاہتے ہیں اور تمام ایفرٹ جو ہے ان کی اس کے لیے آپ نے خود ہی تذکرہ کیا ہے میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی چاہ رہے تھے کہ چائنا کا بائیکاٹ ہو بیجنگ اولیمپکس میں اور انہوں نے کر بھی دیا تھا وہ توقع کر رہے تھے ان کے قریبی لوگ کریں گے بائیکاٹ اس وقت امران خان صاحب گئے آپ نے پیغام نہ دیا ہو لیکن امریکہ نے اس سے ایک پیغام ریسیو کیا اب یوکرین کے معاملے کے اوپر رشیہ اور امریکہ کے اندر ایک تناؤ ہے اور وہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے اس موقع پر پرائم نیسٹر آپ پاکستان امران خان صاحب جا رہے ہیں روس میں آپ پیغام نہیں دینا چاہ رہے پھر بھی ایک جائے گا امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں یہ معاملات کدھر جائیں گے فواد چودری صاحب کیسے بیلنس کریں گے آپ بات میں نہیں وہاں پر بھی معاملات بہتر ہوئے ہیں اگر آپ نے آخری بیان سنا ہو امریکن فوریڈمنٹ آفیس کا تو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان بہت اہم سٹیکچک پارٹنرز ہیں اور وہ اس پارٹنرشپ کو بڑی قدرس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک نکتہ نظر جو ہے وہ بیلنس ہو رہا اور بہتر ہو رہا ہے